اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس سبق نمبر دو نباتات ساخت اور افعال حصہ چار بچو سبق کے اس حصے میں ہم پھول کے متعلق پڑھیں گے پھول کا ڈنٹھل لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے ڈنٹھل پر پھول کی دوسرے حصے ہوتے ہیں ڈنٹھل کا ایک سرہ تنے سے جڑا ہوا ہوتا ہے پھول جہاں ڈنٹھل سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ حصہ عام طور پر پھیلا ہوا اور موٹا ہوتا ہے اسے مسندے کھل کہتے ہیں پھول کی پنکھڑیا اور دوسرے حصے مسندے گل پر ہوتے ہیں پھول کی چار حصے ہیں نرکوٹ، مادا گوٹ، پیالے گل، تاجے گل بچو پھول کا سب سے پہلا حصہ پیالے گل کہلاتا ہے پھول جب کلی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی پنکھڑیا ہرے پتوں جیسے حصوں سے دھکی ہوتی ہیں یہ غلاف پیالے گل کہلاتا ہے پیالے گل کا ہر حصہ پنکھڑی کہلاتا ہے تاجے گل تاجے گل پنکھڑیوں سے بنا ہوتا ہے مختلف پھولوں مثلاً گلاب، موگرا، سیونتی، جاسندی، چاندنی پاڑ، کنیر کہ تاجے گل کی ساتھ خوشبو اور رنگ کا مشاہدہ کیجئے بچو پھول کا تیسرا حصہ نرکوٹ کہلاتا ہے یہ پھول کا نرک تولیدی حصہ ہے اور زرد ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے زرد ریشے زیرادان اور رشتک پر مشتمل ہوتے ہیں پھول کا چوتھا حصہ مادہ کوٹ کہلاتا ہے یہ پھول کا مادہ تولیدی حصہ ہے یہ مادگی پر مشتمل ہے اس میں کلغی، نائگل اور بیزے دان پائے جاتے ہیں مشک کسی ایک پھول کا مشاہدہ کیجئے اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کر کے اس کی وضاحت اپنے لفظوں میں لکھئے اور شکل بنائیے آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بلاکات ہوگی تب تک کیلئے شکریہ اگلے ویڈیو میں بس مکün ہے تو